بھارت اور چین کے بیچ ایک بار پھر تناو بڑھ گیا ہے یہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب کورونا سنکرمن سے جوج رہے دونوں دیش سیما پر بنے تناو کو بات چیت سے حل کرنے کا دعویٰ کر رہے تھے کس دشاں میں جا رہا ہے یہ تناو کوا سٹوری میں یہی پڑھتا بھارتی ودیش منطرہ علی کے پروکتہ نوراک شریفاستب نے بتایا ہے کہ سوموار رات کو دونوں دیشوں کی سیناؤں کے بیچ ہنسک جھڑپ ہوئی شریفاستب کے مطابق پندرہ جون کی رات چینی پکش نے ایک طرفہ طریقے سے موجودہ ستھیتی کو بدلنے کی کوشش کی دونوں طرف سے لوگ ہتاہت ہوئے جسے ٹالا جا سکتا تھا یہ جھڑپ لڈاک چھیتر کے گلوان گھاٹی میں ہوئی پہلے بتایا گیا تھا کہ بھارت کے تین سینکوں کی موت ہوئی ہے ودیش منطرہ علی کے پروکتہ نے ویواد کو بات چیت سے سلجھانے کی بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم بھارت کی سمپرپوتا اور اس کی اکھنڈتا کے لیے پوری مضبوطی کے ساتھ پرتبت ہیں ادھر چین نے ہنسک جھڑپ کے لیے بھارت کو ذمہ دار بتایا ہے چین کے ویدیش منطرہ علی نے بات چیت سے معاملہ ہر کرنے کی بات کی ہے حالانکہ چین نے صاف نہیں کیا ہے کہ جھڑپ میں اسے کتنا نقصان ہوا ہے ادھر دلی میں اچھ ستر یا بیٹھکوں کا دور جاری ہے بات لے سی کی کریں تو وہاں سنچار کے سبھی سادن بند ہیں وہاں رہنے والے اس پورے تناب کے بیچ کن حالات میں ہیں بتا رہے ہیں بی بی سی سمواددہ تھا آمیر پیرزادہ بھارت اور چینہ کے بیچ میں جو فیس آف یا کنفلیکٹ لڈاک کے گالون ویلی اور پینگونگ لیک کے آس پاس پچھلے می پانچ سے لے کے اب تک چلتا آ رہا تھا جس کے بیچ میں ایک ہائر لیول کی میٹنگ بھی ہوئی تھی جس میں آمی کے سینئر آفیشلز چائنہ کے سائٹ سے اور بھارت کے سائٹ سے اس ریجن میں ان کی میٹنگ بھی ہوئی تھی جس کے سلسلے میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ وہ میٹنگ سکسسفل رہی اور سچویشن انڈر کنٹرول ہے لیکن کل رات کو انڈین آمی کی طرف سے جو ایک ریپورٹ آئے اس میں یہ کہا گیا کہ کل رات کو سینئر آمی آفیشلز کے بیچ میں چیزوں کو کنفلکٹ کو ڈی ایسکلیٹ کرنے کی میٹنگ چل رہی تھی جہاں پہ ایک سکفل ہوا اور جس سکفل میں دونوں سائٹ سے کیجولٹیز ہوئی جہاں تک ہم بھارت کے سائٹ کی بات کرے جہاں پہ تین انڈین آمی پرسنلز کی موت ہوئی ہے چائنہ نے اب تک کسی بھی ایسی کیجولٹی کی کنفرمیشن نہیں دی ہے لیکن چائنہ نے یہ بھی ایکیوز انڈیا کو کیا ہے کہ انڈین ٹروپس چائنہ کے ٹیرٹری میں لے سی لائن آف ایکچول کنٹرول کو کراس کر کے چائنہ کے ٹیرٹری میں گسے تھے جس سلسلے میں ہم نے لڈا کے کچھ الیکٹر ریپریزنٹیٹو سے بات کی جن کا یہ کہنا ہے یہ اس ٹیٹی پہلے سے ہی تھا جو پینگونگ میں ہوا گلون ایڈیا میں ہوا تو باقی یہ ہے کہ جو بفر ایڈیا ہے جو گاؤں ہیں وہاں پہ آٹھ سات آٹھ گاؤں ہیں باقی جب میں وہاں پہ گیا تو وہاں پہ ایسا کوئی پرولم نہیں تھا اگریکلٹر ایکٹیوٹیز بھی سارا ہو رہا تھا اور کنسکشن ریلیٹیڈ کام بھی ہو رہا تھا گرازنگ وغیرہ ہو رہا تھا لیکن سب سے مین ایشو یہ ہے کہ کمیونکیشن بلکل بھی بند کیا ہوا ہے تو یہ ایک چندہ کے وشے ہے بلکل آج صبح سے ہی سوشل میڈیا پہ یہ نیوز وائرل ہو رہا ہے کہ گلوان ویلی میں ہمارے فوج اور چینیز فوج کی بیچ میں جڑپ ہوا تو جس میں ہمارا ایک کمانڈنگ آفیسر اور دو جوان شہید ہو گئے اور جیس جگہ پہ یہ جڑپ ہوا ہے وہاں کوئی پبلک کا ہے کوئی پبلک کا ایڈیا ہے نہیں بہت دور ہے وہاں سے اور ہمیں پورا بروسہ ہے اپنے فوج پہ اپنے سینہ پہ کہ وہ وہاں پر اپنے ٹٹ کر مقابلہ کریں گے اور ایک انچ بھی چینیز کے ہاتھ میں جانے نہیں دے گا اسٹرن لڈاک جہاں پہ یہ فیس آف پانچ میز سے چلتا آ رہا تھا جس کے سلسلے میں چائنا نے یہ بھی کہا تھا کہ چیزیں انڈر کنٹرول ہیں اور سیچویشن سٹیبل ہیں لیکن وہ سیچویشن ابھی یہاں دکھائی نہیں دے رہی ہے جہاں تک ہم بھارتیہ سائیڈ کی بات کریں بھارتیہ سائیڈ میں جتنے بھی گاؤں ایل ای سی کے آس پاس پڑھتے ہیں جہاں پہ یہ کنفلکٹ چل رہا ہے اس ایریا میں موبائل کمیونکیشن جتنے بھی سادن کمیونکیشن کے تھے اس کو سسپنٹ کر لیا گیا ہے لیکن اب سوال ہی ہے کہ یہ کنفلکٹ اور کتنا لمبا جائے گا اور اس کا انت کہاں ہوگا آمیر پیرزادہ بی بی سی نیوز بھارت سرکار جن لوگوں سے چین کے مدے پر صلاح کرتی ہے ان میں سے ایک ہیں راشتریہ سرکشہ صلاحکار بورڈ کے صدسے اور پور لیفٹین جنرل ایس ایل نرسیمان گلوان گھاٹی میں ہوئی جھڑپ کے بعد بی بی سی سمواد داتا جگل پروہت نے ان سے بات کی اور پوچھا کہ کیا آگے تناب اور بڑھے گا یہ جو کل جو حادثہ ہوا ہے یہ ہونا نہیں چاہیئے تھا لیکن ہو چکا ہے تو اس کو لے کے آگے دیکھنا پڑے گا ہم کو کیسے اس کو سلجائے جائے تو میرا یہ ماننا ہے کہ کل جو ڈسنگیجمنٹ پروسس کے بارے میں زمین پہ جو باتیت ہوا ہوگا اور جس پرکار سے اس کو کرنا ہے ڈسنگیجمنٹ کو کرنا ہے اس کو ڈسکس کرتے کرتے میرے کیعال میں کچھ گرما گرمی ہوئی ہوئی جس وجہ سے یہ حادثہ جو ہے ہاتھ سے نکل گیا اور اس پرکار کا کیشولٹیز دیکھنے کو ملے یہ ڈسنگیجمنٹ پروسس کے اندر یہ تھوڑا بہت بادہ پہنچا سکتا ہے اس کا تھوڑا ڈیلے ہو سکتا ہے لیکن یہ جو ڈسنگیجمنٹ پروسس جو ہے وہ برقرار ہے یہ کیا آپ ہم نے سامنے جب بات ہوتی ہے تو یہ بولتے ہیں کہ بھائی پہلے جو ہے آپ اتنا دور پیچھے ہٹیے اور اس طریقے سے ہٹیے اسی مطابق دن وہ لوگ بولتے ہیں جو سامنے والی فوجہ وہ بولتے ہیں کہ بھائی اس پرکار سے آپ جو ہیں پیچھے ہٹیے اس پرکار کا طریقہ اپنائیں تو اس کو دیکھنے سے کیا چلتا ہے کہ یہ اس پرکار کا باتچیت کرتے سمئیں ایک سیڈ نے کچھ بولا ہوگا دوسرا سیڈ نے کچھ بولا ہوگا اس وجہ سے جو ہے معاملہ گرما گرمی میں شروع ہوگی ہے اور گرما گرمی بڑھ گئی ہے اور ہاتھ سے نکل چکا یہ جو ہاتھ ساتھ جو ہے تو اس لیے یہ پرابلم آ رہی ہے تو اس کو آپ کو سمجھنا ہوگا اس پرکار کا باتچیت میں کچھ بادہ آیا ہوگا جس وجہ سے یہ کاروائی ہوئی ہے تو اس کو ایک لوکلائز انسیڈنٹ کے طور پر آپ کہیں گے دیکھنا چاہیے نہ کہ ایک ایسی گھٹنا جو لگ بک چالیس سال سے زیادہ کا جو ایک شانتی کا واتاورن بنا تھا لائن اوف ایکچول کنٹرول پر اس کو برواد کرتی ہے صحیح بات ہے بلکل صحیح بات ہے میں یہی سوچتا ہوں کہ یہ جو پورا جو محول ہے اس پرکار سے یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ دونوں دیش کے بیچ میں تناوپوروک ریلیشنشپ ہے یا دونوں آرن فورس کے بیچ میں تناوپوروک ریلیشنشپ ہے وہ اس پرکار سے ایسے نہیں سوچنا چاہیے کیا یہ ایکزسٹنگ بورڈر میکنیزمز کا بریک ڈاؤن درش آتا ہے اور ایک نئے میکنیزم کو کھڑا کرنے کی ضرورت اس سے اُبھر کے آتی ہے آپ کو لگتا ہے اس پرکار کا پرابلم تب ہی آتا ہے جبکہ جو مانے گئے سٹینڈر آپریٹنگ پروسیجر کو دونوں سائیڈ اپناتا نہیں ہے سٹینڈر آپریٹنگ پروسیجر کو اگر اپناتے ہیں تو اس پرکار کا بازہ پہنچتا نہیں ہے تو اس لیے میں مانتا ہوں کہ اگلا ایک کو سٹینڈر آپریٹنگ پروسیجر یا ایک اگریمنٹ بنانے سے اچھا ہے کہ جتنے ابھی تک بن چکے ہیں ان کو اگر ہم صحیح طریقے سے اپنایں تو اس پرکار کا پرابلم نہیں آئے گا بھارت اور چین کے بیچ تناو کا اتحاس پرانا ہے حال کی بات کریں تو سال 2017 میں سکم بورڈر کی نزدیک ڈو کلام میں دونوں دیشوں کے بیچ تناو پڑھا تھا جسے تین مہینے بعد بات چیت سے سلجھایا گیا ستمبر 2019 میں لڈاک میں پھر سے دونوں دیشوں کے سینکوں کی کتیویدیاں بڑھنے لگیں اور تناو بنا اس سال مئی میں لڈاک کی گلوان گھاٹی میں پھر تناو بڑھا بھارت کا کہنا تھا کہ وہاں چینی سینہ کے ٹینٹ دیکھے گئے ہیں اس کے بعد بھارت نے بھی وہاں فوج کی تناو بڑھا دی ہے وہیں چین کا عروب ہے کہ بھارت گلوان گھاٹی کے پاس رکشہ سمبندی غیر قانونی نرمان کر رہا ہے دونوں دیشوں کے سینکوں کی بات چیت کے بعد کہا گیا کہ حالات سامانے ہو رہے ہیں لیکن کل ہوئی گھٹنا سے تناو پھر پڑ گیا ہے بھارت اور چین کے سینکوں کے بیچ گلوان گھاٹی میں ہوئی جھڑپ کی خبر بھارتی میڈیا میں پرمکتہ سے بنی ہوئی ہے لیکن چین کی میڈیا اس خبر کو کیسے دکھا رہا ہے اور سوشل میڈیا پر اسے لے کر کتنی چرچہ ہے یہ بتا رہے ہیں بی بی سی مانیٹرنگ کے سچن گو گوئی بھارت چین سیما ویواد کو لے کے دونوں دیشوں کے میڈیا کے کوریج میں کافی انتر دیکھنے کو ملا ہے جبکہ یہ بھی شہ کافی ہفتوں سے بھارت کی میڈیا میں چھایا ہوا ہے اس طرح کا کوریج ہمیں چین کی میڈیا میں دیکھنے کو نہیں ملا چین سرکار کے دوارہ نینچ سنگواج سنگستائیں جسے کی سی سی ٹی وی زنہواں اور گلوبل ٹائمز ان کا کوریج کافی حد تک چین سرکار کے ادھیکاریوں کے ٹپنیوں پر آدھاریت رہا ہے جہاں پہ چین سرکار کے ادھیکاریوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ویواد اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے جس کو بھارت اور چین سرکار بیٹھ کے سلجھا نہیں سکتے ہیں بات اسی سمئے میں کچھ کچھ سنگواج سنگستائیں جسے کی گلوبل ٹائمز اور سی سی ٹی وی انہوں نے یہ خبر چھاپی تھی کہ چین سرکار نے ایک کافی بڑا یدھیاویاس کیا تھا جس کے تحت ہزاروں کے تعداد میں پیرا ٹروپرز کو سینٹرل چائنہ کے ہوبے پروونس سے بھارت کے سیما پر لائے گیا تھا جب یہ معاملہ سامنے آیا کہ کم سے کم تین بھارت کے سینک مارے گئے جھرپ کے دوران اسی طرح کا لوگ کی کوریج چائنیز میڈیا سے زاری رہا چائنہ میں کسی بھی میڈیا اوٹلیٹ نے یہ کنفرم نہیں کیا ہے کہ کتنے لوگ مارے گئے ہیں اس جھرپ کے دوران چین کے ویبو جو ایک ان کا اپنا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے وہاں پہ آج کے دن میں جو پچاس سب سے امپورٹنٹ ٹرنز رہے ہیں اس کے اندر بھی یہ جو بورڈر انسیڈنٹ بھارت کے ساتھ ہوا ہے یہ ان پچاس کے لسٹ میں بھی نہیں آیا موسیقی موسیقی